بیوک شیواتو جی مہارا جی نے ایک بہت اچھا سوال اٹھا ہے دیوکی رندن ٹھاکو جی نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دھرم کو نہیں مانتے آپ کے لئے دھرم افیوم کی طرح مان لیا ہم نے اس بات کو لیکن آپ ان لوگوں اس کے ساتھ کیسے الائنس کر سکتے ہیں جو ایک دھرم کا لگاتار سیریال اپمان کر رہے ہیں سیریال اپمان بیوک شیواتو جی بتائیے ایسے گھڑ بندن کے ساتھ آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ڈی ایم کی کے نیتاؤں کے ان بیانوں پر آپ کیا کہیں گے بتائیے ویوک شیواتو دیکھئے میں اسی لئے کل آپ کو کمار وششواس کی میں نے جو قویتہ پرسوں بتائی تھی اسی لئے کپڑ اور انوپڑ یہ جو سنگ پریوار کے لوگ ہیں سب انپڑ ہیں یہ دیوکی رندن ٹھاکور ابھی آپ نے پرستط کیے تھے یہ سنت کم لگ رہے تھے اور دھمکی دینے والے جیدہ لگ رہے تھے ہم نے تو یہی سنا تھا صاحب کہ سنت اور فقیر بہت فرگیونس میں وششواس کرتے ہیں شماشیل ہوتے ہیں پریمی ہوتے ہیں سکھانے والے ہوتے ہیں آپ کے ان کے ٹون اور ٹینور سے کیا لگ رہا تھا مجھے تو کہیں کوئی سنت اور سادھوں نہیں لگے مجھے تو راج نیتہ لگ رہے تھے جو بھگوا پہن کے راج نیتی کرنے کے لئے اترے ہیں کتھا پروچن کے لئے جا رہے ہیں دوسری بات ان کو گیان ہے نہیں پڑھ کے آئے نہیں تھے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وامپنت کا جنم چرچ سے لڑائی کی وجہ سے ہوا تھا چرچ نے ایکسپلوڈیشن شروع کر رہا تھا زمینیں ہتھیائی ہوئی تھی گھروں میں گز کر کے وہ ایک طریقے سے اپنا رول کر رہے تھے جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا تو مارکس اس کے قلاب اٹھے اور سامیواد کا جنم ہوا اور کہا گیا کہ یہ اس کنٹیکس میں کہا گیا تھا کہ ریلیجن آپ کے اوریشور کے بیچ کی مان لی آپ کی بات یہ اپمان کیوں نہیں نہیں اپمان جی دیکھئے سن لیجئے پہلی چیز ہندو دھرم کا کوئی کافی رائٹ بی جے پی نہیں پہ نہیں ہے نہ دیو کی نندن تھاکر پہ ہے نہ کسی اور سادو سادوی پہ ستر سال سے لوگ اس دیش میں مندر بنا رہے تھے پوجائیں کر رہے تھے سب کچھ چل رہا تھا نوراترے چل رہے تھے ورت چل رہے تھے مجورٹی میں ہم ہندوز ہیں اور سب کچھ جیسا تھا تھا یہ آ کر کے نیا نیرےٹیو کہ ہندوزم خطرے میں آ گیا ہے غلط ہے اپمان نئی ہے یہ ریفارمز ہیں سمیہ کے ساتھ بدلاؤ ہے بدلاؤ ہونا چاہیے کچھ قریتیاں ہیں دلت اگر اس کی اس کو بولتا ہے اس کو نظر سے دیکھنا چاہیے یہ ریفارم ہے جو ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سناتن کو نسٹ کر دینا چاہیے سمول ناش ہو جانا چاہیے ویویٹ شیوستو جی کا کہنا ہے کہ یہ ریفارم ہے صدار ہے صدار کی پرکریہ سناتن دیکھیں میں بہت اس پرس روپ سے اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر سناتن دھرم کے نام پر سیدھی سیدھی راجنیتی ہو رہی ہے دراصل دکھن کی جو سٹیٹس ہیں وہاں پر ووٹس کا کرائسس نہ ڈیولپ ہو جائے اس لیے سناتن دھرم کو وہاں سے ریڈکیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور بار بار پیریار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور بار بار اسے جاتی واد جاتی پرتھا سے جوڑا جا رہا ہے تو کپڑ اور انپڑ وہ لوگ ہیں وہ لوگ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں دوسری بات میں آپ کو دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے لگ بھگ چار ورشوں سے ودیش کی بہت سارے ایسی یونیورسٹیز ہیں اور وشیش ویقتی ہے جو لگتار سناتن کے ورود بول رہا ہے ورود بول رہا ہے اور سناتن کے ورود بولنے والوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے یہ راز کھل کے آیا دس سے بارہ ستمبر دو ہزار اکیس میں اور یہ راز وہاں پر سپس تاب ہوا جب انیورسٹیز کے لوگ وہاں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ گلوبلی ہندوز ان کو ختم کر دیں بتائیے کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہیں اس پرکار کی باتیں ہوتی ہوں گی اور ان باتوں پر ایک ٹیور پرتکریہ دینی کی بجائے تین تین چار چار دن تک ویٹ کیا جاتا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد پرتکریہ آتی ہے وہ بھی چھوٹی موٹی پرتکریہ آتی ہے اور اس کو بھی ویجے پی اور ریسے سے جوڑ دیا جاتا ہے انہوں نے بھی ایسے کیا تھا انہوں نے بھی ایسے کیا تھا دیکھئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کس نے کیا کیا تھا آج جو مدہ اٹھا ہے اس میں سارے لوگوں کو سمسط لوگوں کو چاہے وہ کسی دھرم کے کیوں نہ ہو سبھی لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا ساشوات اس دھرتی کا دھرم یہ دی کوئی ہے تو وہ سناتن دھرم ہے اور ہم سناتن دھرم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سناتن کیا ہے سمجھتے ہیں پروفیسر دیکھئے سناتن دھرم کیا ہے یہ پریباسط کرنے سے زیادہ سمجھنا یہ ہوگا کہ سناتن اگر دھرم ایک ہے تو اس میں جاتیاں انیک ہیں یہ سچائی ہے سناتن دھرم میں جو جاتیاں ہے اونچ نیچ کی بھاونہ ہے اس میں یہ سچ ہے کسی کے لئے بردان ہے کسی کے لئے ابھی ساپ ہے یہ سچ ہے شوا سوٹ کو اچھا نہیں بتا جا سکتا ہے بتا جا سکتا ہے اور اس تمام طرح کے بسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سناتن جیسے ستت چلنے والا دھرم ہے وہ ایسے ہی اس کے میں جو انتر بیرود ہیں جو کمیہ ہے اس پر باتچیت بھی ہوتی رہی ہے یہ بیمرز پہلی بار تو نہیں ہوئی گاندھی امبیتگار ڈیبیٹ چرچت رہا ہے سنگرام کے دوران بھی تو یہ جو باتیں ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے جو آپ اس کو لا رہے ہیں نئی بات کیا ہے کہ دھرم کے نام پہ بھارتی ہے جنتا پارٹی لوگوں کو بات کر اور گول بند کر کے گول بند کر کے اپنی راجنیتی گروہ کیا سکتی رہی ہے آج جب پورا دیس دس سال کے اندر میں سوال پوچھنا شروع کیا ہے تو اسے پریشانی ہو رہی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب سناتن کے چھائے میں ہی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے جو کی یا سمبو نہیں ہے اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے دس سال میں کیا کیا مدو پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دھرم پہ لانا روز اس دھرم کے بھی سائے میں جس دھرم کے لوگ ہیں وہی سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال کوئی ہوا میں نہیں اٹھا رہے ہیں اگر جاتیگر گہر برابری ہے یا کوئی حصہ بیواد آسپت ہے اس پر اگر وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو اس میں کھڑا بات کیا ہے بیمرز تو یہی کہتا ہے نا کہ ساپ ہونا چاہیے جو باتیں چلی آ رہی ہیں اس میں کوئی کڑیتیاں ہیں سمائے کے ساتھ اس پر سفائی ہونی چاہیے اور اس پر اگر کوئی بیمرز ہو رہا ہے تو دھرم کا خلاب کیسے ہو جائے دھرم کا اگر سمات کرنا ہوتا تو دھرم لوگ چھوڑ سکتے تھے آپ بتائیے جاتی میں اتنی کھڑا بیاں ہے لیکن کہاں جاتی کہاں چھوٹ رہی ہے جاتی تو ابھی بھی ہے تو اس لیے جو جاتیگت گیر برابری ہے اس کو اٹھانے والے کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جاتی وادی ہے جو جاتی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جاتی نے بلکل پاونسینہ جی کیا جواب دیں گے پروفیسرز آپ کہہ رہے ہیں کہ سناتر میں اچھ نیچ ہے گیر برابری ہے پروفیسر پاونسینہ جی کیا بولیں گے اور یہ تو ریفارم کی ستت پر کری ہے یہ بھی ایک جواب تو جیر میں کہا پھر آپ کے جواب کے بعد میں سیدھے ابھی دوبے جی اور آکھیرہ ٹھوٹ پہ جاؤ ٹائمر بلکل ٹائمر چلی سناتن کے اوپر بہت جلدی سب لوگ سوالیں نشان لگاتے ہیں سناتن کے اوپر سوالیں نشان لگانے سے پہلے یہ بھی سننے اشراف کیا ہوتے ہیں ازلاف کیا ہوتے ہیں ارجال کیا ہوتے ہیں بہت ساری جگہیں گوہ میں ایسی ہیں جہاں خبرستان لگے دفنانے کے وہاں پر یہ سوال کیوں نہیں اٹھتے وہاں اسلام پر یہ سوال کیوں نہیں اٹھتے دھرم کو نہیں ہوتی ہے سارے دھرم بہت اچھے ہیں لیکن دھرم کے نام پر کیول آپ ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سمسیاں یہاں ہیں میں نوال جی کی بات سے ایک دم سہمت ہوں سمیں سمیں پر ویمرش ہونا چاہیے سمیں سمیں پر ریفارم سونے چاہیے لیکن یہ کیسا ریفارم ہے جو کیول ایک ہی جگہ پر دکھائی دیتا ہے یہ کیسا ریفارم ہے جس میں سارے لوگوں کو ملیریا اور آچائیوی سے پیڑت دکھا دیا جاتا ہے یہ کیسا ریفارم ہے جس میں وہ کہتے ہیں دسمنٹل ہندوزم فرم دا گلوپ یہ کیسا ریفارم ہے باقی بھی تو دھرم ہے پھر ریفارم تو سارے منشوں کو ضرورت ہوتی ہے سارے سماج کو ضرورت ہوتی ہے ساری ہر ایر کیس کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ کیوں نہیں بولا جاتا میں خود ریفارم سونے چاہیے میں اب ان سے انہیں ایک منٹ روک ہوں سینئرز